اسلام علیکم ممہمممممم ہم نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ نگٹیف پرسنیلٹی ڈیسوڈرز کیا ہوتیں نگٹیف پرسنیلٹی ٹریٹس کیا ہوتیں آج آپ ہمیں بتائیں کہ پوزیٹف پرسنیلٹی ٹریٹس کیا ہوتیں اور پوزیٹف پرسنیلٹیز کون سی والی ہوتیں ہیں جی بہت اچھا پسین ہے کیونکہ ہمیشہ سے پرسنیلٹی ڈیسوڈر اور ان چیزوں پہ ہی بات ہوتی ہے تو یہ جان لینا کہ کون سے ٹریٹ پرسنلٹی میں ہے جو کہ ایک ہلدی پرسنلٹی جس کو بلتے ہیں تو اس قویسٹن کا انسر میں کالیفونیا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق جو انہوں نے 30 پرسنلٹی ٹریٹ کو لیا اور اس میں جو انہوں نے ریسرچ سے جو اس کے مقالمے جو مقالمہ جو شائع ہوا اس میں جو انہوں نے پرسنلٹی ٹریٹ بتائیں تو وہ چار پرسنلٹی ٹریٹ ہیں جو کہ ہلدی ٹریٹ ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ٹریٹ ہے وہ ہے اوپننس نمبر ٹو ہے پوزٹیو ایموشن نمبر تری ہے سٹیٹ فارورڈنس اور نمبر فور ہے نیوروٹسیزم اب ان کو جو اوپننس ہے اوپننس میں یہ ہے کہ ہر جو چینج بندہ ایکسپیرینس اس میں نمبر ون پہ آتا کہ جو بھی ایکسپیرینس لائف میں جو بھی چینج ہو اس کو وہ ہلدی فیل کریں اور اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوں اور ہیپی ہوں اور اس میں کوئی جس طرح سے زندگی میں کوئی اچھا برا جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس لائف میں جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس کو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ انسیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور ان کو کھلے دل سے ان چیزوں کو ایسپٹ کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ اوپن ہاتڈ ہوں اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ اوپن مائنڈ ہوں تو جو اس ٹریڈ کے مالک ہوتے ہیں جو اپن نیس کے تو وہ ہر نئی آنے والی ریسرچ کو نئی آنے والے چیلنجز کو زندگی میں بہت آسانی سے ان کو اسب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں اور ہیپی بھی رہتے ہیں اور ہیلڈی بھی رہتے ہیں تو جو اپن مائنڈیڈ میں ہے تو اس میں وہ جو اپنے آپ کو کونیکٹیڈ رکھتے ہیں اپنے سیلف کے ساتھ انہیں اپنے پوزیٹیو اور نیگیٹیو سٹرنٹھ کا اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے اور یہ اپن مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو کبھی چینج اپنے اندر اپنے بیہیوئر کو کسی چیز کو تبدیل کرنا پڑے تو کوئی پوزیٹیو جو بیہیوئر ہے وہ فوراں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں مطلب وہ ریجیڈ نہیں ہوتے اور نمبر ٹو پہ آتا ہے جو پوزیٹیو ایموشن اس میں یہ ہے کہ تھری ان ون کی ریشو ہو تو پر ڈے میں یہ انہوں نے بتایا کہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو ایموشن جو ہیومن نیچر ہے یہ ایک نورمل چیز ایکسپیرینس کرنا تو ان میں کم از کم تین پوزیٹیو ایموشن کو ایکسپیرینس کریں اور ایک نیگیٹیو ایموشن کو تو اس میں جو یہ ہیلڈی ٹریٹ میں آتے ہیں تو اس میں جو پوزیٹیو ایموشن ہے اس میں جوائے ہے گریٹیچوٹ ہے اس میں ہوپ ہے پرائیڈ ہے انٹرسٹ ہے ایموزمنٹ میں انسپیرینس ہے لو ہے اور سنسیریٹی ہے تو یہ جو ایموشن ہے یہ ایک سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر ارک ارکسن 2009 میں انہوں نے یہ پوزیٹیو ایموشن جو ہے نا یہ ایڈنٹیفائی کیے اور اس میں یہ ہے کہ جو پورے دن میں یہ ہونا چاہیے اس میں تین جو ہے وہ پوزیٹیو ایموشن ہوں اور ایک نیگٹیو ایموشن ہو تو یہ ایک ہیلڈی پرسنیلٹی جو ٹریڈ ہے وہ ہے اس کے بعد نمبر تھری پہ آتا ہے سٹریٹ فارورڈنس اس میں جو ہے ان کی جو انٹینشن ہو کسی بھی کام کرنے کی کوئی بھی کمیونکیشن ہے کوئی بھی بات ہے تو اس میں ان کی انٹینشن ہمیشہ پوزیٹیو ہو تو جسے خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا تو خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے تو یہ فارورڈنس میں جب کمیونکیشن کریں تو کلیریٹی سے کلیریفائی کریں بات کو گمہ پھر آکے نہیں کرنے والے ہوں جو بھی کسی کے ساتھ کمیونکیشن کر لیں جس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو بڑا گمہ پھر آکے اگلے کو اس کے میننگز کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو پوزیٹیو ٹریٹ میں آتی ہے وہ فارورڈنس آتی ہے تو اس میں نیک نیتیو انٹینشن سہی ہو کلیر کمیونکیشن کرنے والا ہو تو یہ ایک ہیلڈی پرسنلٹی ٹریٹ ہے اور نمبر فور پہ آتا ہے الیمینیشن آف سرٹین ٹاکسک ٹریٹس تو ٹاکسک ٹریٹ میں کون سی آتی ہے نیوروٹوسیزم یہ ہر ایک کے اندر نیوروٹوسیزم ہوتا ہے نیگیٹیو ٹھنکنگ پروسس ہر کسی چیز کو پہلے ایولویشن کرنا نیگیٹیو لی تو اس کو کم سے کم کرنا تو اس میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ جیسے وہ بہت زیادہ ہی وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہر وقت میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے تو جو یہ پوزیٹیو ٹریٹ ہے تو وہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے اندر کی ابیلیٹی بھی جو ہم نے کم یوٹیلائز کی ہے اپنی افرڈ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی افرڈ پوٹ کی ہے اور جس وجہ سے ہمارے ساتھ جو کھانا انسیڈنس سے ہی نہیں ہوا تو یہ کچھ لوگ جو ہر چیز کو نیگیٹیو لی ہی اپروچ کرتے ہیں تو وہ پوزیٹیو نہیں ہے تو پوزیٹیو ٹریٹ میں چار ٹریٹس آئیں تھرٹی پرسنیلٹی ٹریٹ کو لیا تو اس میں سے چار ٹریٹ ایک آئی اپرڈنس دوسری فارورڈنس پوزیٹیو ایموشن الیمینیشن آف ٹوکسک ٹریٹس اس میں نیروٹی سزم تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں یہ چار ٹریٹ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چاروں چیزیں اپنے اندر آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہیں یہ ہمارا بیہیویر ہے ہم نے یہ ساری چیزیں لرن کی ہیں تو جب ہم اپنے تھنکنگ پروسس کو چینج کریں گے جب تھنکنگ پروسس کو چینج ہوگا تو ہمارا ایٹیچیوڈ چینج ہوگا تو ہمارا بیہیویر چینج ہوگا تو بیہیویر جو ہماری حیبٹس بنی ہوئی ہیں ہمارے دوسروں کے ساتھ ریلیشنشپ ہماری کمیونیکیشن وہ چینج ہو جائے گی تو جب ہمیں ایک اچھی پوزیٹیو چیز کا پتہ ہو کہ یہ پوزیٹیو ہیں یہ ایک میئرمنٹ ہے جو کہ یونیورسٹی کالیفورنیا نے فور ٹریٹس بتائی ہیں تو ان فور ٹریٹس کو اپنے اندر ایڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور جو ہماری دنیا آخرت کے اس دنیا کے بعد زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ یہ جو ایک پریشانی اور ہر بندہ نفسیاتی ویڈیو اور مائرے نفسیات کی باتیں سننے سے گبراتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا پرابلم نہ پتا چل جائے تو انسان دلتا اور ایسی چیزیں دیکھنے سے بھی آوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ٹک ٹاک اور دوسری چیزیں جن سے ٹیمپراری خوشی ملتی ہے ٹیمپراری پلئیر ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہیں تو ایسی چیزیں دیکھیں پیدا کر سکتے ہیں تو چینج پیدا کرنے کے لیے صرف ویلنگ نسٹ چاہیے اور جیسے ہی انسان اپنے اندر ویل پیدا کرتا کہ میں نے چینج جو نا سلٹ ڈیویلپمنٹ کرنی ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہاں اسی چیز کا پوچھا جائے گا کہ فائی پرسنٹ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کونشس ہے جو پانچ پرسنٹ ہے تو کونشس ہمارے پاس تو ہے نا باقی تو ہم سب کونشس سے یہاں سروائب کر رہے ہیں جو ہمارے اندر پروگرام ہو چکی ہیں چیزیں ہم انہی کے آن چل رہے ہیں تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانے کہ میرے اندر کونسی پوزیٹیو چیزیں ہیں اور کونسی نیگٹیو ٹریٹس ہیں تو اپنے اندر سے کوشش کریں کہ نیگٹیو ٹریٹس کو کم سے کم کریں اور پوزیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹپس ملیں گی جو آپ کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنے اندر بہت چینج لائیں گے تو آپ کسی کو کسی قسم کا کوئی ایشیو ہو کسی نے کوئی کنسلٹیشن لینی ہو تو میرا یہاں لنک میں اپنا فون نمبر واتس اپ نمبر بھی ہے فیس بک پیج بھی ہے کسی کو کسی قسم کی کوئی ایشیو ہو کوئی مشورہ لینا ہو کوئی کسی قسم کے ریلیشنشپ میں ہو کوئی کسی کے بچے کے کیریئر کا ایشیو ہو تو کنسلٹ کریں آپ کو بہترین جوانہ مشورہ ملے گا